بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہلتہ امیلی ٹیپس تو کیسے ہیں ناظرین حمیت کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے جی ہاں آپ بتائیں آپ کو کس کس بچوں کو گورا ہونا ہے اور جن بچوں کو گورا ہونا ہے لڑکے ہوں یا لڑکے ہوں آج میرا نسکہ استعمال کریں گے اور ان کا کالا پنچیرے کا دور ہو جائے گا یہ بہت ہی آزمودہ بہت ہی اچھا نسکہ ہے اور جو لوگ استعمال کریں گے ان خود دیکھیں گے اپنے چہرے پر کہ کتنی رونک آگئی ہے اور بہت خوبصورت آپ کا چہرہ شائن مارے گا اور چمکدار ہو جائے گا یہ میرا نسکہ بہت ہی آزمودہ ہے اور میرے گھر کی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی آپ نے جو بہت زیادہ کریمیں لگائی ہوں گی بہت زیادہ آپ نے پیسے بھی خرچ کی ہوں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملتا وقتی طور پر بہت اچھا آپ کا چہرہ ہو جاتا ہے مگر اس کے باہر ریزلٹ زیرو تو یہ جو میرے نسکے ہوتے ہیں آزمودہ ہوتے ہیں اور ان کا استعمال جب آپ کریں گے تو آپ کو ساری لائف گرانٹی آپ کی جو ہے لائف آپ نے یہ نسکہ استعمال کرتے رہیے گا اور لائف تک آپ کا یہ نسکہ چلتا رہے گا اور آپ کا چہرہ جو ہے صاف رہے گا بلکل تو اس نسکے میں جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے اس کو بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو میرے سب سے پہلے مل سکے اور آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ ہیں ملٹھی ملٹھی جو سب لوگ جانتے ہی ہیں کھانے میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے افادت میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کا لگانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ آپ کا بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اور اس میں جو ہے چندن یہ چھوٹی چندن یہ آپ کو جو ہے پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی دیکھیں میں نے اس کا تیار کیا تھا میں نے اس کا پاورٹر بنایا اور باقی میں نے اس کو چھان کر یہ دیکھ لیں یہ باقی جو بچا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو اپنے زائر نہیں کرنا یہ اینڈ تک آپ پی سکتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدہ ہوگا اس میں جو ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پاورٹر بنا لینا ہے جب یہ پاورٹر بن جائے تو پھر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کونٹی میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی کونٹی میں اس دوائی کو استعمال کرنا ہے اور اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ملتانی مٹی جو کہ سب لو جانتے ہیں ملتانی مٹی تو اس طرح کی ہوگی ملتانی مٹی آپ گھر لائیں اور اس سے جو ہے بچے تختی وغیرہ بھی جو ہے اس پہ لگا لیتے ہیں لیپ لگاتے ہیں تختی پہ لکھنا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی رائٹنگ ہوتی ہے تو آپ بھی یہ رائٹنگ کرا کریں تختی پہ جو بچے ان کے رائٹنگ خراب ہے تو وہ تختی پہ رائٹنگ لکھا کریں بہت اچھی رائٹنگ ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ دیکھیں میں آپ کو ٹپس بھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے فائدہ میں بھی یہ بات نولیج میں آ جائے اور آپ کو فائدہ بھی ہو جائے تو اس میں جو چیزیں ایک اور ہے وہ ہے ٹوٹھ پیسٹ کول گیٹ آپ نے لے لینی ہے ٹوٹھ پیسٹ کول گیٹ کا آپ نے صرف ایک چمچ لے لینا ہے اور جو ملتھی ہے اس کا پوڈر آپ نے بنا لینا ہے اور ایک چمچ اس کا آپ نے ملتھی کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ نے ایک چمچ آپ نے ملتھی کا پوڈر لینا ہے اور جو چندن ہے جو آپ نے آپ کو بتائی چندن اس کا پوڈر آپ نے بنانا ہے ایک چمچ آپ نے اس کا لینا ہے متانی مٹھی کا پوڈر بنائیے گا اس کا بھی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے دہی دہی آپ کے گھر میں موجود ہوگی سب گھروں میں آتی بھی ہے روزانہ تازی آپ نے تازی دو چمچ آپ نے اس میں دہی بھی مکس کر لینا ہے اگر آپ کو دہی کم لگے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو نہیں کر رہی ایک ہی بار میں فرق آپ دیکھیں گے کہ آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار ضرور لگائی ہے اگر الرجی کر رہی ہے تو آپ نے دو میٹھ تک لگا سکتے ہیں تو یہ بنا کر رکھنے سے کوئی اس کے سائٹ فیٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ کوئی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے آپ فریج میں بنا کر رکھیں بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر کتنی رونک آئی ہے آپ کا کالا پن جو چہرے پر ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے گا گرمی سردی آپ یہ میرے آنے اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کو بہت فائدہ ہو جائے گا مزید رینمائے کے لیے وزید کریں میری ویب سیڈے باجی پرمین ڈاٹ کم دعا میں زور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکیبان ڈاٹ کم دعا میں زوری